پھر اہو نوشہ داد بھی سن لے اور ان کی اولاد بھی سن لے کہ جانے گا میری جانے گا تیری جانے گا سب کی رب کی امانت ہے جانے گا میری رب کی امانت ظلم سے کیا گھبرانا اس وقت میں چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو جنرل سیکریٹری جمعیہ دولوہ مہاراستر کے ہیں حضرت والا سے گزارش ہے حضرت والا تشریف لائیں اور ملکیم کی نصیحت سے ہم سامائین کو فیضیاب پہنچائیں زندگی بیٹھ جائیں بھائی میرا خیال ہے بیٹھ جائیں آپ حضرت سے گزارش ہے جہاں جن کو چکے بھی لئیے جو جانے والے ہیں جا رہے ہیں ان سے برحال کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے لیکن آپ حضرت سے گزارش ہے الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفرہو ونمنو بهی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي لنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله سل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنہ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق الله العظیم حضرات علمائی قرآن سامنے تشریف فرما بذرگو اور دوستو اور پردے کے پیچھے موجود ماں اور بہنوں یہ آپ ہی حضرات کا حوصلہ ہے کہ مغرب کے بعد سے آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور ٹٹے ٹٹے ہیں آپ حضرات نے دار الحلوم دیوبند کے نائم محتمی وستاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد راشید عظمی دامت برکاتہم العالیہ کا علمی اور نورانی بیان سمعات فرمایا ہے اس کے بعد حضرت مولانا محمد راشید صاحب عظمی دامت برکاتہم العالیہ کا علمی اور نرفانی اور نورانی بیان سمعات فرمایا ہے اس کے بعد رات کی اس تاریخی میں کلکتہ کی سرزمین سے آفتہ تلو ہوا آپ ان کو بھی سنتے رہے اور پھر شیر پنجاب مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جبان سے تاریخی اور ایمانی واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہے میں چونکہ مہاراشتر سے آیا ہوں اور ہمارے ہاں مہاراشتر میں جلسوں کا یہ نظام ہے کہ وہ مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں اور دس بجے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کلکتہ اور بیہار کی طرح فجر کی آزان تک جلسہ چلتا رہتا ہے آپ حوصلہ رکھیں ابھی آفتہ کلکتوی پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور آفتہ تلو ہونے تک انشاءاللہ ان کی زیاباریاں جاری رہیں تھوڑی دیر آپ مجھے بھی سن لیں حضرت مولانا مستی محمد راشد صاحب دامت برکات ام العالیہ جب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے شروع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی مٹے گی سب سیائیں گے لیکن یہ امت نہیں مٹے گی تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ دنیا کے کسی اور ستے میں نہیں ہمارے اسی ملک ہندوستان میں اتارے گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کی تنہائی وجہ سے وہ کچھ اداس سے رہنے لگے انہیں وحشت ہونے لگے لگے تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے بندے آدم کی وحشت کو دور کرو انہیں معنوس کرو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نیچے آ رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما نزل آدم بالہندی استوحشا آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئیتونے وحشتونے فنزل جبریل علیہ السلام ونادہ مرتین اللہ اکبر اللہ اکبر ومرتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ومرتین اشہد ان محمد الرسول اللہ جبریل علیہ السلام آسمان سے ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرد اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ دو مرتبہ پکارتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان اسی سرزمین پر آیا ہے اس دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا نبی اسی سرزمین پر آیا ہے اور اس دنیا میں جبریل امین اسی نبی کے پاک وحی لے کر اگر نازل ہوئے ہیں تو وہ حجاز میں نہیں سعودی عرب میں نہیں مکہ اور مدینہ میں نہیں اسی ہندوستان میں وحی لے کرنا دنیا ہے اور اللہ کی کبریائی کا نعرہ سب سے پہلے جبریل امین کی دبان سے اسی ملک کی فضاؤں میں گو جا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اسی ملک کی فضاؤں میں ہوا ہے تو اللہ کی علوہیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ جس ملک کی فضاؤں میں سب سے پہلے بوجا ہو اور تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی مردی یہ ہے کہ اس ملک میں نعرے رسالت اور نعرے تکبیر قیامت تک گوچتا رہے آدم علیہ السلام تو آئے اسلام اس ملک میں یوں کہا جاتا ہے کہ خشکی کے راستے سے محمد بن قاسم کے ساتھ آیا لیکن سمندری راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہی آگیا تھا اس کی تاریخی حقیقتیں ہیں ایک حقیقت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے کیرلا کے اندر ایک تباہ ان سیلاب آیا تھا بستیاں بستیاں سفے ہستی سے مٹ گئی جمعیت علمہ کا جو وقت لے کر ہم لوگ وہاں گئے تھے پہاڑ کی ڈھلان پر جو بستیاں تھی قبرستان تھے لوگوں نے بتایا کی بڑی بستی تھی قبرستان تھا لیکن پانی کا ریلہ جب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آیا تو وہ بستی اور قبرستان کو اپنے ساتھ بہا کر نشیب میں لے کر جلا گیا اور بستی سفے ہستی سے مٹ گئی اور قبرستان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا بڑا کئرلہ میں ہندوستان کے اندر بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے ہم لوگوں کو شوق ہوا کی جانا چاہیے اور مسجد کو دیکھنا چاہیے کئرلہ میں ایک جگہ ہے سی رمن جہاں وہ مسجد ہے ہم لوگ وہاں گئے لکڑے سے بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد ہے بڑی خودصورت میں توصیب ہی کر لی گئی ہے لیکن اصل مسجد کو ابھی باقی رکھا گیا مسجد کو ہم نے دیکھا ایک جگہ مسجد کی تعمیر کا سن لکھا ہوا تھا اس سن پر جب نظر پڑھ لی تو ذہن تاریخ کی سجیوں پیچھے چلا جیا اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد چھے سو ونتیس میں تعمیر ہو چھے سو ونتیس ایسوی وہ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ایسوی سن کے اعتبار سے پانچ سو اکہتر میں ہوئی پانچ سو اکہتر سے چھے سو تک انتیس سال اور پھر چھے سو انتیس انتیس سال یہ ہے انتیس اور انتیس مل کر کے اٹھاون سال ہوتے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی ولادت کے اٹھاون سال بار کیرلا کے اندر وہ مجید تعمیر ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی حیات تیبہ اس دنیا میں 63 سال گویا آپ مدینے میں موجود ہے اور کیرلا میں مجید تعمیر ہو رہی ہے پورے جزیرت العرب میں ابھی اسلام نہیں پھیلا ہے لیکن ہندوستان میں اسلام آ گیا ان تاریخی حقائق پر جب نظر جاتی ہے اور تاریخ سے اگر نتیجہ عقد کرنے کی اجازت ملے تو یہ کہا جا جاتا ہے کہ اللہ کی مردی ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام باقی رہے اور مسلمان باقی رہے اور جب اللہ کی مردی اور اللہ کا منشاہ ہے تو ہندوستان سے اسلام کو اور مسلمان کو کوئی مٹھا نہیں تھے اسی طرح ایک بات اور یاد آئی جب حضرت مختی صاحب تقریر فرما رہتے ان بچوں کے تعلق سے یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یہ مہد اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کا التخاب ہے اللہ نے انہیں اپنے کلام کی حفاظت کے لیے دنیا میں منتخب فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت کر تو کہاں کہاں سے چن چن کر کیسی کیسی بستیوں سے کیسے شہروں سے کیسے کیسی آبادیوں سے کیسے کیسے دیہاتوں سے چن چن کر اللہ ان خوش قسمت بچوں کو منتخب کر کے مدرسوں میں بیج دیتے اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا ہوں جو حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری دامد برکات احمد العالیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ افریقہ کے ایک ملک ملاوی میں تشریف لے گئے ان کے مدرس داب ہی پڑھے ہوئے ایک عالم ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں وہ واقعہ وہ نے سنایا کہ ایک دن میں درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا تھا تو افریقی ملک 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 وہاں مقامی آبادی ہے کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ایک کالا کلوٹا بچہ جس کے جسم پر صرف چٹی تھی نیکر تھا ننگے بدل تھا گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا وہ آیا اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی مادری زبان میں کچھ کہنے لگا کلاس اس کے ہم وطن بچے بھی تھے جو اس کی زبان سمجھتے تھے ان کی بھی وہی زبان کی میں نے ان بچوں سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ کیا کہتا ہے ان بچوں نے آ کر بتایا کہ میں نے اس کہا ہاں ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر اس کو بچوں کے ساتھ بھیج گیا اس کو نہلایا دھولایا بازار سے کپڑے مگوا کر اس کو پہنائے اور وہ پڑھنے لگا زہی تھا بہت جلدی اس نے ترقی شروع کر دی فرماتے ہیں مولانا یوب صاحب کی خوش ہو کر کہ میں اس کو انعام بھی دیا کرتا تھا غریب بچہ تھا اس کو جب پیسے ملے تو اس نے ایک ٹرانجسٹر خرید لیا ایک دن تار اقامہ کی طرف جو ہرشٹل تھا ادھر میں دیکھنے کے لیے گیا کہ بچے کیا کرتے ہیں تو دیکھا کہ وہ ٹرانجسٹر پر گانے سن رہا ہے فرماتے ہیں بہت غصہ آیا اس کے ہاتھ سے ٹرانجسٹر چینہ اور زمین پر پٹک کر اس کو توڑ دیا اور اس کو خوب ڈانٹا میری ڈانٹ وہ پرداشت نہیں کر سکا وہ مدرسے سے بھاگ گیا جب دو تین دن غائب رہا تو میں نے معلوم کرنا شروع کیا وہ کہاں چلا گیا مجھ کو بتایا گیا کہ یہاں سے بیس کلو میٹر فاصلے پر اس کا گاؤں ہے پہاڑی علاقہ ہے جانے کا کوئی راستہ نہیں کوئی سواری نہیں جا سکتی پیدل ہی وہاں تک جایا جا سکتا ہے فرماتے ہیں میں اس کے گاؤں میں گیا اس کے گھر گیا پھر اسی طرح کا جلسہ تھا بچوں کے سروں پہ دستار باندھی جا رہی تھی اس ملک کے ایک مسلم وزیر تھے ابراہیم نام تھا وہ بھی اس مدرسے کے سرپرس تھے وہ بھی اس ٹیک پر موجود تھے جب بچوں کا نام پکارا جانے لگا اور اس بچے کا نام ملدیت کے ساتھ پکارا گیا کہ فلا کا بیٹا فلا وہ بچہ جب ساتھ میں آیا اس کے باپ کا نام لیا گیا وہ وزیر ساتھ بیٹھے بیٹھے تھے اسٹیج پر وہ رونے لگے آواز کے ساتھ رونے لگے اب سارے لوگ ان کی طرف کو توجہ ہو گئے کہ کیا ہو گیا یہ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ بچہ اس کو دیکھ کر مجھے رونہ آرہا ہے اور اللہ کی قدرت پر مجھے رونہ آرہا ہے اس بچے کو میں جانتا ہوں یہ جس بستی کا ہے میں بھی اسی بستی کا رہنے والا ایک دن شور ہوا کہ کورے دان میں ایک نوزائی دا بچہ پڑا ہوا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو کورے دان میں پھینک کر چلی گئی میرے گھر کے قریب تھا وہ کورے دان میں بھی پہنچا تو دیکھا واقعی بلکل چھوٹا سا بچہ اور وہاں پڑا رو رہا ہے میں نے اخبار کے کاغذ کو اسپطال میں پہنچا جانتے ہیں وہ بچہ کون کو یہی بچہ جس کے سر پر آج دستار باندھی جا رہی ہے یہی بچہ ہے جسے کورے دان سے میں اٹھایا تھا اور اسپطال پہنچا یا کچھلے کے اس ڈبے سے اٹھا کر اللہ نے اسے یہ عزاز بخشا ہے کہ اس کے سینے میں اپنا کلام پاک محفوظ کر دیا یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے تو میرے بھائیو یہ بچے جو بیٹھے ہیں کوئی کسی زلے کا ہے کوئی کسی زلے کا ہے اور کسی زلے میں بھی کوئی شہر کا رہنے والا ہوگا کوئی ایسے دیہات کا رہنے والا ہوگا جہاں جانے کا راستہ بھی نہیں ہوگا آمد و رب کے ذرائع نہیں ہوگے لیکن وہاں سے اٹھا کر اللہ نے یہاں پہنچا یا ہے اور اپنے کلام پاک کی حفاظت باپ بھی ہے خوش نصیب وہ مدرسہ بھی ہے جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے خوش نصیب وہ اساسدہ بھی ہیں جنہوں نے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کرایا ہے خوش نصیب مدرسے کے وہ معابنین ہی ہیں جن کے تعاون سے آج یہ بچے حافظ قرآن بنے اور اس سسلے میں میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی ایک واقعہ سناتا ہوں اب تک انہیں نظر انداز کیا گیا ہے کسی نے ان کی بات نہیں کی کسی نے ان کی بات نہیں کی ان کو نظر انداز کیا گیا ہمارے آفتاب صاحب نے کچھ اشعار سنائے ہیں اچھے بھلے اب وہ سنت کے اعتبار سے کیسے ہیں جو واقعات انہوں نے سنائے ہیں وہ تو علماء بیان کریں گے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آفتاب صاحب سے کہتا ہوں کہ جو واقعات انہوں نے اپنے اشعار بھی ذکر کی ہیں ان کی سنت بھی دیکھ لیں گے ان کا حوالہ بھی دیکھ لیں ان کے حقیقت کیا ہے بہرحال ماں اور بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں ایک واقعہ سناتا دعی اسلام حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ یہ بچپن میں حافظ نہیں بنے تھے پچپن میں بنے بنے پچاس سال کی عمر سے جب زیادہ ان کی عمر ہو گئی تو وہ حافظ قرآن بنے تھے اور بنے تھے کیسے وہ خود اب اگر بیان فرماتے تھے کہ میں غریب بھر کا بچہ تھا باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا ماں کسی طرح میری پروریش کرتی تھی اور ایک اسکول میں میرا نام لکھا دیا تھا میں اسکول جاتا تھا اور گاؤں میں ایک نیک دل خاتون تھی جو گاؤں کی عورتوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتی تھی میری والدہ بھی ان کے پاس جایا کرتی تھی فرماتے میں ایک دن میں اسکول سے آیا اور ابھی میں نے بستا رکھا ہی تھا کہ میری والدہ نے مجھے بلایا بیٹا عمر ادھر آؤ میں پہنچا تو کہنے لگی بیٹا عمر میں چاہتی ہوں کہ تو حافظ قرآن بن جا میں نے کہا میجا میں حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں میں تو اسکول میں جاتا ہوں حافظ قرآن بن بن کیلئے تو مدرسے میں جانا پڑے گا وہ کہنے لگی بیٹا میرا دیل یہ چاہتا ہے کہ تو حافظ قرآن بن جا آج میں آپ کے ہاں گئی تھی تو آپ نے مجھے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی وہ حدیث آئی کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سروح پر ایسا ستاج رکھنا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو گھر میں تمہ ہونے والا آفتاب پھیلاتا ہے بیٹے میری یہ خواہش ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی ان ماں کی سب میں میدان محشر میں کھڑی ہوں جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے اور ان کے سرو پر تاج رکھا جائے گا بیٹا عمر تو حافظ قرآن بن جا بیٹا عمر تو حافظ قرآن بن جا بیٹا عمر تو حافظ قرآن بن جا حضرت فرمایا کرتے تھے بچپت میں تو نہیں بند سکتا لیکن والدہ کی دعا والدہ کی تمنا اور والدہ کی حسرت بھری یہ آبا ہمیشہ میرے کانوں میں گوچتی رہی بیٹا عمر تو حافظ قرآن بن جا بیٹا عمر تو حافظ قرآن بن جا اور پھر اللہ نے مجھے توفیق بخشی میں حافظ قرآن بن تو میں اب ماؤں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے وہ حوصلہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنی اس کان سے روک نہیں سکتی آپ کو تو اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا ہے کہ آپ اگر زمین پر رہ کر اللہ کو پکار رہے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے آباد آتی ہے حضرت خولہ کا وہ واقعہ مشہور ہے جب ان کے شوہر نے ان سے ظہار کر لیا ظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہ دیا کہ تو میرے اوپر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ میرے اوپر حرام زمان جاہلیت سے یہ مسئلہ چلا آرہا تھا کہ کوئی شوہر جب اس طرح کی بات کہہ دیتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی شوہر نے بہرحابی میں یہ کہہ دیا اب وہ حضرت خولہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی خدمت میں آئی کہ میں تو پوڑی ہو نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس آپ کے اس واقعے کے بارے میں کوئی وہی نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں ہر معاملے میں تو آپ کے پاس وہی آجاتی ہے میں ایک بڑھیا ہی ایسی رہ گئی ہوں کہ ابھی کوئی وہی آپ کے پاس نہیں آئی ابھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کریم کی آئت نامل ہو رہی ہے اللہ نے سل اس کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی آپ تاف ساب جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ اس کی بات سن رہا تھا تو میری ماں اور بہنوں کو تو اللہ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ اگر کوئی زمین سے اللہ کو پکارے تو اللہ کی طرف سے آو تو اگر آپ پھیسلہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں بہرحر میں تو حضرت مفتی راشی صاحب کی تخریر میں علج گئے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر تو میں ابھی تک کہی نہیں سکتا اگر آپ اس کے بارے میں سننے کو تیار ہیں اور بیٹھنے کو تیار ہیں تو میں اپنی بات بھی شروع کروں اور نہ کہوں آخر دعوانان لفظ اللہ شروع کروں بھئی یہ جلسہ سیرت جلسہ جو کچھ کہا گیا وہ سیرت بارے میں ہی کہا گیا لیکن سیرت کے ایک ایسے پہلو کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں اور سیرت کو قرآن سے جوڑ کر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِهُ اِلَى مَغْفِرَةٍ لِلْرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْءُ هَلْسَمَاوَاتُ وَالْأَرْءُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِيمِ اے ایمان والو دورو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جو تیار کی گئی ہے متقی بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی جنت کی طرف ایمان والوں کو دورنے کا حکم دیا ہے دورنے سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو راضی کرنے والے وہ تمام کام جلد سے جلد کر لو جس سے تم اللہ کی مغفرت کے مستحق بن جاؤ اور جنت کے مستحق بن جاؤ جاؤ اس میں سستی اور کوتا ہی ہر گل بد کرو جس طرح ایک آدمی کو کوئی کام کرنے کی جلدی ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا دوڑتا بھاگتا اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح زندگی گزارو گویا تمہاری زندگی کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ اللہ کا یہ بندہ ہر حال میں اللہ کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اور جنت کیسی عرض حص سماوات اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی جنت اللہ کی کتنی بڑی ہے ایک حدیث کہ جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری ایمان والا جو ہوگا اس کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے بڑے دلچس انداز میں بیان فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہے وہ اپنی ایمان کی بدولت جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جب جہنم سے باہر آئے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اسے دنیا کی ساری نعمت مل گئی آگ کی وہ تپیشی وہاں کا وہ عذاب اسے چھوکارا پائے گا باہر آئے گا تو سمجھے گا دنیا کی ساری نعمت ہیں انتے مل گئی تھوڑی دیر جہنم کے دروازے پر بیٹا رہے گا پھر دیکھیں کہ تھوڑی دور ایک درخت ہے سائے دار اس کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور پرندوں کے چہچہانی کی آواز اس درخت سے آ رہی ہے وہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے اس جہنم سے نکالا ہے تو آپ مجھے اس درخت تک پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندے تیری دعا کو میں نے قبول کیا اور تجھے جہنم سے باہر نکالا تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا پھر تو مانگ رہا ہوں ورد کرے گا کہ اے اللہ بس آپ وہاں تک پہنچا دیجئے اس کے بعد کچھ فرشتوں کے ذریعے اس درخت پہنچا دیا جائے تھوڑی دیر وہاں آراب کرے گا پھر اسے نظر آئے گا کہ جنت کے دروازے پر اس سے بھی گھنا سائے دار درخت ہے اور وہاں پانی کی نہر جاری ہے پھر دل میں بات پیدا ہوگے کیوں نہ اللہ سے اوٹھی مانگ آیا جہنم سے نجات کی اور اس درخت تک پہنچا آیا اللہ اس درخت تک بھی پہنچا دیجئے اللہ کہیں گے بلدے تک جناب بے سبر آئے وعدے کرتا ہے کہ نہیں مانگے گا پھر بھی مانگتا ہے وہ کہے گا اللہ وہاں تک پہنچا دیجئے اللہ تعالی اس درخت تک پہنچا دیں گے اب وہاں پہنچ جائے گا تو جنت کا دروازہ قریب ہوگا اب وہ جھانک جھانک کر جنت میں بھی دیکھیں گا پھر دل میں خواہشیں انگڑائیاں لینے لگیں اور دبی دبی زبان کیوں کہے گا کہ اللہ تو تو بڑا قریم ہے بڑا رحیم مہنچایا اے اللہ اب جنت میں داخل فرما دے بلکل دروازے کے پاس جگہ دے دینا اے اللہ آگے مجھ جانے دینا بلکل دروازے کے قریب تھوڑی سی جگہ دے دینا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ فرما یں گے بندہ تُو بہت بے سمرہ نکلا فرشت سے کہیں گے اسے جنت میں داخل کر دو پھر اللہ اسے پوچھیں گے کہ میرے بندے تُو کتنی بڑی جنت چاہیے تو تمنا کر لے سوچ لے کتنی بڑی جنت چاہیے وہ سوچے گا اور کہے گا اللہ میں نے سوچ اللہ فرمائیں کہ پھر سوچ لے وہ پھر اور سوچے گا اللہ فرمائیں کہ پھر سوچ لے وہ خود سوچ لے جتنی بڑی جنت کی تمنا وہ کرتا تھا وہ کرے گا اللہ فرمائیں گے جتنی بڑی جنت کی تمنا تُو نے کی ہے اس سے دس کنا بڑی جنت ہم نے تجھے عطا گئے جب وہ یہ سنے گا تو کہے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاب تو نہیں کر رہے ہیں یہ حدیث انشار فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ہس پڑے اور انشار فرمایا جانتے ہوں میں کیوں ہسا جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاب تو نہیں فرمارے ہیں تو اللہ کو مجھ سے آجائے تو ادنا جنتی کو جتنا وہ سوچ لگتا ہے اس کی سوچ سے دس اُنا بڑی جنت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو آلہ درجہ کا جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے تو جنت بہت وسیع ہے اور ایک بات اور آیت میں ہے غور کیجئے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو پہلے مغفرت کو بیان کیا اور پھر جنت کا ذکر کیا معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا جت تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا دنیا کا کوئی انسان کوئی ایمان والا جنت میں جائے نہیں سکتا اس لئے نماضیوں کو اپنے نماض پر گھمنٹ نہیں ہونا چاہئے روزے داروں کو اپنے روزوں پر گھمنٹ نہیں ہونا چاہئے مدرسے میں پڑھانے والوں کو اپنے دین کی خدمت پر گھمنٹ نہیں ہونا چاہئے چالیس دن اور سال لگانے والوں کو پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو اپنی اس بہنت پر گھمنٹ نہیں ہونا چاہئے جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کوئی جنت میں جا نہیں اللہ کے فضل کے بغی ہمارے عمال ایسے ہی نہیں کہ ان کے سیلے میں اللہ ہمیں جنت دے علامہ سیوتی رحمت اللہ علی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ بنی اسرائی میں ایک شخص تھا جس نے پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کی اور کس طرح عبادت کی کہ پلت چھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کر دیا تھا کہ وہ ایک پہاڑ کی کھوہ میں رہتا تھا وہاں انار کا ایک درخ اگایا تھا اور پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا جب اسے خوخ لگ دی ایک انار کھا لیتا اور ایک پیالہ پانی پی لیتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا پانچ سو سال تک اس نے اسی طرح عبادت کی جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور علماء لکھتے ہیں آج وہ جہاں بھی اسی طرح سجدے کی حالت میں رہے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں رہے گا لیکن جب اس کی روح عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ اس کو اوپر فضل فرمایا اور اس کے حصے میں جنت لکھ لکھ اس نے کہا کہ اے اللہ پانچ سو سال تک میں نے آپ کی عبادت پلک پکنے کے برابر بھی میں غاف نہیں ہوا اپنی دانش میں ایک خناہ بھی نہیں کیا نہ چھوٹا نہ بڑھا تو یہ میری پانچ سال کی عبادت کو کیا جب آج بھی آپ کیا فضل ہے جو مجھے جنت میں لے جا رہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ذرا میرے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور دیکھو بہت قریبت لے جانا جہنم جب پانچ سو سال کی مسافت پر رہ جائے وہاں تک لے جاؤ کی ابھی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت آئے اس کو لے کر گئے جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں آگ کی لپتیں آنی شروع ہوئیں گلہ خوش ہو گیا کانٹے پڑ گئے پیاس کی شدت اتنی کی بردات سے باہر ہو گئی پانی ماغنے لگا پیاس لگی ہے پانی دو ایک پیالہ سامنے آیا پانی سے بھرا ہوا اس نے ہاتھ بڑھا کر پیالہ لینا چاہا ہٹا لیا گیا آواز آئی میرے بندے ایک پیالہ پانی کی قیمت دینی ہوگی کیا قیمت دیسے ہو وہ پوچھے گا کیا قیمت ہے آواز پانچ سو سال کی مقبول عبادت ایک پیالہ پانی کی قیمت ہے پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ وہ پانچ سو سال کی مقبول عبادت دے دے گا اور وہ ایک پیالہ پانی لے کر پی لے گا اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو کی لاؤ جب پھر لائے جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے پانچ سو سال کی عمر عطا فرمائی اب اس پانچ سو سال میں میری کیا کیا نعمتیں تو نے استعمال دی ہیں آج ان کا حساب دے دے اور قیمت تو نے خود تیہ کر دی ہے ایک پیالہ پانی کی قیمت پانچ سو سال کی مقبول عبادت ہے تو نے کتنے پیالے پانی پیئے ہیں پانچ سو سال میں انار کے کتنے دانے کھائے ہیں ایک پیالہ پانی کے بدلے پانچ سو سال کی عبادت ہے وہ پکار اٹھے گیا ہے اللہ آپ نے سچ فرمایا کوئی بھی اپنی عبادتوں کی بدولت اپنے عمال کی اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے سیرت طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہی ہے جو قرآن میں ہے قرآن میں جو قال ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال ہے آئیے ہم اب آپ کی سیرت میں دیکھیں کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑتے تھے اللہ کی مغفرت کی طرف اللہ کی آپ بخش بخش آئے آپ معصوم ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور یہاں علماء بیٹھے ہیں ستر کی گنتی عربی زبان میں کسرک کے لیے استعمال ہوتی ہے خاص عدد کے لیے نہیں کسرک لیے استعمال ہوتی ہے حدیث کے طلبہ جانتے ہیں کہ جیسے ہم کسی چیز کی کسرک کو بیان کرنے کی لیے کہتے ہیں ہزاروں میں سیکروں میں تو اس سے مراد سیکرہ اور ہزار نہیں ہوتا کسرک مراد ہوتی ہے گویا آپ یہ فرما رہے ہیں میں کسرک سے روزان اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں باوجود اس کے آپ بخشے بخشائیں ہیں تو جس مسارعات کا حکم اللہ دے رہے ہیں وہ مسارعات ہمیں مردی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ رات میں جب نمان کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایک ایک رکعت میں سورہ بقرا سورہ آل عمران اتنا طویل قیام کی پائے مبارک میں ورم آجاتا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر آپ اتنی مشق کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر بزار بندہ نہ بن تو جو قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت اور یہ جنت بنائی گئی ہے کس کے لیے متقیوں کے لیے متقی کون قرآن کہتا ہے جو خرچ کرتے ہیں کشانہ سستی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی یعنی ان کے پاس جب کچھ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ولما جانتے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہاں اللہ نے کیا کہا جو خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں مفعول کو ذکر نہیں کیا یہ نہیں کہا مال کا ذکر نہیں کیا متلق کہا جو خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے مال والا مال خرچ کرتا ہے وقت والا اپنا وقت خرچ کرتا ہے اور موقع آجاتا ہے تو ایمان والا اپنی عزت اور عابروں کو بھی اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتا کچھ ایمان والوں کے پاس ہے ہر حالت میں ایمان والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے سیرت کیا کہتی ہے صرف ایک واقعہ سنا ہو ایک ایک یہودی علیم و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں مسلسل آ رہے توراق میں انہوں نے نبی آخر زمہ کی علامتیں پڑھ رکھ ہیں ان علامتوں کو دیکھنے کے لئے وہ آ رہے ہیں ایک دن ایک سائل آ گیا اس نے کچھ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے اپنے گھروں میں معلوم کروایا تو پتا چلا کہ ہر گھر میں آج بس اللہ ہی کا نام ہے کچھ ہے نہیں یہ یہ یہودی آلی مالدار تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اپنے مہمان کی وجہ سے تو انہوں نے آگے پڑھ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو کچھ قرض دے دوں بات تیہ ہو گئی اور قرض کی ادائیگی کی مدد بھی تیہ ہو گئی اور وہ قرض لے کر آپ نے اس حاجت مند اور ضرورت مند کو دے دیا وہ چلا گیا کچھ ہی جن گزرے تھے ابھی قرض ادا کرنے کی جو مدد تیہ ہوئی تھی وہ مدد پوری بھی نہیں ہوئی تھی وہ یہودی عالم زہر کے وقت آگئے آپ اپنے حجرے سے نکل صحابہ مسجد میں موجود ہے اور مسجد ہی میں وہ آپ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے ابھی تک اس سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا آپ نے اشارت نمائیا بھائی ابھی تو مدد باقی ہے اس نے کہا تم بہت بہانے بات آدمی ہو اور تم کیا میں نے تو سنا ہے تمہارے بات دادا ہی جس کا لے لیتے تھے وہ دیتے نہیں تھے آپ نے کہا بھائی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے ابھی میں کچھ نہیں دے سکتا اس نے کہا جد تک میں اپنا مال لے نہیں لوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا نہ آپ کو جانے لوں گا آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کی نماز سے آپ پارغ ہوئے وہ آپ کو لے کر مسجد میں بیٹھ گیا عصر کا وقت ہوا آپ نے عصر کی نماز پڑھائی پھر وہ آپ کو لے کر بیٹھ گیا پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ آپ کو پکڑ کر بیٹھ گیا اب صحابہ وہ صحابہ جو آپ یہودی کو بھور رہے فجر تک بیٹھ رہا رات بھر آپ کو لے کر بیٹھ رہا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے صحابہ نے جب اس کو بڑی بڑی آنکھیں دکھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سمجھ گئے تو آپ نے صحابہ کو روک کیا ایسا کچھ مت کرو جب سورج دلو ہوا تو وہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے دورات میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پڑھی تھی وہ سب میں نے آپ کی زندگی میں دیکھ لی تھی صرف ایک علامت رہ گئی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ غصے کو پی جانے والا وہ بردبار ہوگا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا اور اس کا حلق پڑھتا جائے گا اس کی بردباری پڑھتی جائے گی یہ جو کچھ میں نے کیا ہے کسی آخری علامت کو دیکھ لیے کیا اور میں نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنی سختی کی لیکن آپ کے چہرے پر شکر تک نہیں آئی اور آپ کی بردباری اور آپ کے حلم میں اضافہ ہو گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو خرد اس طرح تک دستی میں آپ فرماتے تھے خرد لے لے کر 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 دیتے اور وَالْقَالِمِينَ الْغَيْرِ اور غصے کو پی جانے والے غصہ آپ اس طرح پیتے تھے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں دیکھو تائر میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہا بدر کے میدان میں جن لوگوں نے دندان مبارک سے ہی دیئے تھے خود کی کڑیاں آپ کے رخصار میں خوشی تھی ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُم لَا يَعْلَمُون اور سب سے بڑھ کر فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو سیرت یہ در اصل قرآن کریم کی عملی تفسیر جو کچھ قرآن میں قول کی شکل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سب عمل کی شکل میں ہے تو جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی وہ وضو کرا رہی بس اس کے ہاتھ سے وضو کا پانی جس برطن میں تھا وہ چھوٹ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر پانی گر پڑا آپ کو غصہ آگیا باندی تھی لیکن عالمات بڑی چالا تھی اس نے فوراً یہ آیت پڑی والقادمین الغیب وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ آپ نے ضبط کر دیا جب اس نے دیکھا کہ غصے کی سوخی تو چہرے سے دور ہو گئی تو اس نے عمیلہ لفظ کہا والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا لیکن وہ اتنے پر نہیں رکی وہ آگے کہتی ہے سند فرماتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ارشاد فرماتے یا میں نے تجھے آدھات دی وہ باندی آدھات دی ہو گئی یہ ہے میرے دوست سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی اور یہ سیرت ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اللہ کا کلام یہ کہنا ہے کہ یہ مدرس اسلام کے قلعے یہ پاور ہاؤ اسلامی غیرت اور حمیت انہی مدرسوں سے ایمان والوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور یہی مدرس جو بظاہر اشخاب ہمارے ملک میں اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں اگر یہ مدرس نہ ہوتے تو میرے دوست میں جمعیت علماء کا آدمی ہوں میں یہ کہا کرتا ہوں جمعیت علماء بھی نہ ہوتے مدرس نہ ہوتے جمعیت علماء بھی نہ ہوتے کیسے جمعیت علماء شیخ الہند کی فکروں کی بنیاد پر قائم ہے شیخ الہند کہاں سے آئے تھے مدرس سے ہی تو آئے تھے شیخ الاسلام کہاں سے آئے مدرس ہی سے تو آئے مفتی کیفائد اللہ کہاں سے آئے تھے مدرس ہی سے آئے تھے صحبان الہند کہاں سے آئے مدرس ہی سے آئے تھے حفظ الرحمان سوہار بھی کہاں سے آئے تھے مدرس سے ہی تو آئے تھے اور موجودہ دور کے جمعی طلمہ کی جو ذمہ دار ہیں سب مدرس کی ہی ساختہ پرداختہ ہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدرس نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتے اس ملک بداہر اسباب اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے لیکن اس دنیا میں اللہ اپنی منشاہ کو سبب کے پردے میں ظاہر کرتے ہیں اللہ کا ارادہ اللہ قادر ہے کی بلا سبب کر دیں بغیر بادل کے بارش برس دیں بغیر سورج کے روشنی پیدا فرما دیں اور سورج جمک رہا ہو تاریخی پیدا فرما دیں بغیر پانی کے پیاس بجھا دیں بغیر کھانا کھائے بھوک بٹا دیں بغیر شادی کیے اولاد عطا فرما دیں اللہ ہر جیت پر قادر ہے لیکن دنیا کو اللہ نے دار الاسواب بنایا ہے بارش برسانی ہوتی ہے تو اللہ بادلوں کو بھیجتے ہیں دن کی روشنی پھیلانی ہوتی ہے تو مشرف سورج کو نکالتے ہیں اور رات کی تاریخی کا پردہ ڈالنا ہوتا ہے تو سورج کو مغرب میں غروب فرما دیتے ہیں اولاد عطا فرمانتی ہوتی ہیں تو ماباب کے دریئے عطا فرماتے ہیں اللہ خادر تو ہیں لیکن اسباب کے پردے میں اپنی مردی داہر فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر اندلس کی تاریخ نہ دہرائی جائے جس طرح اندلس کی سرزمین سے تمام اسلامی نشانات کو خورج خورج کر مٹا دیا گیا اور آج وہاں صرف دو چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی ایک قصر الحمرہ دوسرے مسجد خورتبہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی نشان وہاں موجود نہیں حالانکہ اس وقت کا اندلس علم کا مینار تھا پوری دنیا میں علم کی روشنی وہاں سے پھیلتی تھی ہماری جو مہاد القتب ہیں بڑی بڑی حدیث تفسیر اور فقہ کے موضوع پر لکھے جانے والی کتابیں اندلس علم کی اکثری نے ان کتابوں کو تصنیف کیا بڑے بڑے کتو خانے تھے خانقہ تھیں بہت ساری چیزیں تھی لیکن ایک بھی چیز باقی نہیں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا وہاں باقی نہیں رہ گیا ہندوستان میں وہ تاریخ دہرائی نہ جائے اس کے لیے بدا ہی سبب اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں کو بنایا اور یہی مدرسیں سرچشمہ ہیں اور صرف جمعیت علماء نہیں میں بہت حوصلہ کر کے اور حمد کر کے اور یہ سمجھ کر کے لوگ مخالفت بھی کریں گے اور شاید برا بلا بھی کہیں اور میرے جانے کے بعد شاید آپ لوگوں میں سے تبلیغی بھائی یہ برا بھلا کہیں میں جس طرح یہ کہتا ہوں کہ اگر مدرسے نہ ہوتے تو جمعیت علماء نہ ہوتی اسی طرح پوری حمد اور جرات کے ساتھ یہ کہتا ہوں مدرسے نہ ہوتے تو تبلیغی جمعیت نہ ہوتی جیسے جمعیت علماء کے بارے میں میں نے کہا شیخ الہند کہاں سے آئے تھے شیخ الاسلام کہاں سے آئے تھے مفتی کفائد اللہ کہاں سے آئے تھے مولانا حبد الرحمان سیاروی کہاں سے آئے تھے اور مولانا محمد میاں کہاں سے آئے تھے مولانا عشد مدنی کہاں سے آئے سب مدرسے سے آئے اسی طرح میں کہتا ہوں مولانا علیہ صاحب کہاں سے آئے تھے مولانا عیسوس صاحب کہاں سے آئے تھے اور موجودہ وقت جو بڑے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں سب مدرسوں سے آئے ہیں مدرسوں کے ساختہ اور پرداختہ ہیں یہی پہا ہے یہی تربیت پائی ہے اس لیے میں کہتا ہوں مدرسے نہ ہوتی تو کوئی تنجیل نہ ہوتی نہ جمعیت علماء ہوتی نہ جماعت اس لیے ان مدرسوں سے اہمیت کو سمجھو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن وہ عالمی طاقتیں جن کے لیے دنیا کی کسی حکومت کا تختہ پلٹ دینا بالکل آجان ہے جب چاہے پلٹ دیں وہ اگر گھبراتی ہیں ان جھوپڑوں میں چلنے والے ان مدرسوں سے گھبراتی ہماری جمعیت علماء کے شدر محترم حضرت مولانا عرشد مدنی دامت برکات ہم العالیہ نے واقعہ چنایا وہ لندن گئے ان دنوں میں وہاں یورپ کے دانشوروں کی ایک سہر روزہ کانفرنس ہوئی تھی جس کا موضوع یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے تین دن غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا بنیاد پرستی جانتے ہیں سچا پکا مسلمان جو بن جائے وہ بنیاد پرستے ہیں جو اپنی بنیاد سے جور جائے جو اللہ سے جور جائے جو رسول سے جور جائے جو کتاب اللہ سے جور جائے وہ بنیاد پرستے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنیاد پرستی کا اس دنیا میں سب سے بڑا مرکد ہندوستان ہے حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات مجھ کو بتائی گئی تو میں غور کرتا رہا کہ ہندوستان کو بنیاد پرستی کا سب سے بڑا مرکد کیوں کہا گیا پھر میری سمجھ میں آیا دو باتیں ہندوستان میں ہیں دوسری مداری سے اور دعوت و تبلیغ کی محنت دعوت و تبلیغ کی محنت یہ لوگوں کے اندر غفلت جو دین سے ہے اس کو دور کرتی دین کی طرف راقب کرتی ہے اور یہ مدر سے ایمان والوں کے اندر صحیح دینی تعلیم کی نشر اشعاد کرتے ہیں اسی نہج پر جو نہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا اور دینی غیرت اور حمیت جو ایمان والے کو ہر طرح کی قربانی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہے وہ ان مدرسوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ورنہ عالمی طاقتوں نے تو دنیا کے دوسرے ممالک میں سب کچھ بدل دینی نساب کو بدل لالا ہے جہاد کے آیتوں کو نکال دیا یہ آیتیں نکال دی وہ آیتیں نکال دی لیکن مدرسوں پر کچھ نہیں کر سکے ہاں مدرسوں پر نشانے سادے گئے دہشت گردی کا اڈلا ہے یہاں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں اور جب اس سے کام نہیں چلا تو لالچ دی گئی مدرسہ بورٹ بنائے گئے ان مدرسہ بورٹ میں آ جاؤ یعنی ہمیشہ باکن کے دو حربیں رہے ہیں ترغیم اور ترہیم لالچ دلانا اور درانا دھنکانا یہی دو حربیں مکہ والوں نے بھی استعمال کیے تھے آپ کو لالچ دیا تھا شادی کرنا چاہتے بنا دیں مال و دولت چاہتے ہو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں لیکن اس کام سے رکھ جاؤ آپ نے فرمایا تھا داہین ہاتھ میں سورج اور بھائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جو میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے جب ترغیب سے کام نہیں چلا تو پھر کس کس طرح ستایا گیا کیسی کیسی تقریفیں دی گئی پوری مکہ زندگی میں ظلم و ستم کی جتنی کارروائیاں ہو سکھ ہی ہیں جتنی شکلیں ہو سکھ ہی ہیں سب مکہ کی سردمین میں ایمان والوں پر آزمائی گئی تو یہ دونوں ہتھیار استعمال کیے گئے ترہیب کا ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیا گیا وہ اتنا کامیات تو نہیں ہوا لیکن ترغیب والا حربہ بڑا خطرناک ہے مدرسوں کے لیے میں مدرسوں کے نظمات سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جس نہج پر اس ملک میں مدانس کو قائم کیا اور چلانے کا فیصلہ کیا تھا اسی نہج پر اگر مدانی چلتے رہیں گے تو اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور اگر اس نہج سے ہٹ گئے تو امارتیں تو باقی رہے گی عالی شان بلڑگیں تو رہے گی لیکن مدرس بے روح ہو جائیں گے بے جان ہو جائیں گے بے فیض ہو جائیں گے اللہ ہم سب تو اس کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوی